بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوریس میں ہوں شاہد خانہ پریدی اور آپ دیکھنے میں چلیں ٹیکنیکل ماربن انگرنیٹ ٹیکنیکس آب ماربن انگرنیٹ آلسو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں جو آپ لوگ کے ساتھ انتہائی بہترین انفورمیشن شامل کرنے ہو جیسے کہ آپ نے تمنل میں دیکھا کہ فیکٹری اور شوروں میں کیا فرق ہوتا ہے کیا فیکٹری والے اچھا ماربن دیتے ہیں یا شوروں والے اچھا ماربن دیتے ہیں دیکھیں میں یہاں پر کوئی تنز یا کوئی کسی کے اوپر انگلی اٹھانے نہیں آیا ہوں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ میں جو ریالیٹی ہے جو سچی ہے جو بلکل کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھو میں خود ایک گھر والا بندہ ہوں اور اس طرح آپ بھی گھر والے بندے ہیں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم ماربن خریدے یا گرینائٹ خریدے یا اس طرح کا کنسٹرکشن جو ایٹم خریدے ہیں جو ہمیں بعد میں فائدہ ہو اس سے اور ہمیں نقصان نہ ہو کیونکہ یہ اس طرح کا ایٹم ہے جو بہت دل سے جو ایٹم خریدے جاتا ہے بہت مطلب آپ یہ سمجھ دیں کہ پیسے رکھ رکھ کے جمع کر کر کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سالوں سے پیسے رکھتے ہیں اس کے لیے یا پلیننگ بنائی ہوتی ہے بیس سالوں سے پندرہ سالوں سے دس سالوں سے کہ ہم گرینائٹ لگائیں گے ماربل لگائیں گے کچھنٹو بھی اس طرح بنائیں گے وینٹی اس طرح بنائیں گے فلورنگ اس طرح کریں گے سٹیئر اس طرح کریں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ویسے تو میری بہت ساری ویڈیوز جو نا شامل ہیں ہر ماربل کے حوالے سے کہ کون سا ماربل کہاں استعمال کرنا چاہیے کس ماربل کی کوالیٹی کیا ہے گرینائٹ کی کوالیٹی کیا ہے ویسے تو جو نا میں پھر بھی یہاں پر توڑا سے جنرلی باہت بتا جاؤں گی ماربل اور گرینائٹ میں سب سے میجر فرق ہوتا ہے ماربل جو نا ایک لائم سٹون ہے نرم پتر ہے اس میں بہت سارے کلرز آتے ہیں اس میں کیویٹی کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور ساپ سترہ بہترین ماربل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو نا گرنائٹ بھی بہترین سے بہترین گرنائٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی جو نا بیکار سے بیکار گرنائٹ بھی ہوتا ہے جو بلکل پانی جذب کرتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اس کو بھی کہاں استعمال کرنا چاہیے اور گرنائٹ اور ماربل کو بھی کہاں کئی سے ملکتے ہیں اسے میں بہت سارے ویڈیو جو میرے چینل کے اوپر لازمی شاویل ہوتی ہے آپ اس میں جا کے جو نا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں ان کے بارے میں جو نا بتانا چاہوں تو خیر یہاں پر میں صرف یہ منشن کرتا ہوں کہ دیکھیں فیکٹری اور شوروم سب سے میجر فرق جو یہ ہوتا ہے کہ فیکٹری میں منیو فیکچرنگ ہوتی ہے اب منیو فیکچرنگ اس طرح ہوتی ہے بڑے بڑے پتر مائننگ سے آتے ہیں اور یہاں لے کے جو نا اس کی ایک پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ میں جو نا اس کی کٹنگ اور جو نا ہو جاتی ہے جب جا کے ہمارے پاس گھروں تک یہ بال آتا ہے اب گھر تک مال کس طرح آتا ہے گھر تک مال آنے کے لیے جو نا ایک درمیانی راستہ شوروم مالا ہوتا ہے جو شوروم شوپس والے ہوتے ہیں وہ وہ فیکٹری سے بل کانٹیٹی میں مال اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں اے کالٹی بی کالٹی سی کالٹی تینوں ہوتے ہیں اب اس کو یہاں الانکے چانٹی کیا جاتا ہے چانٹی پہ جو نا وہ ساپ مال اے کالٹی بی کالٹی سی کالٹی کو الگ کر کے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں اور ایسے میں جو نا کچھ حضرات اس طرح یہ سوچتے ہیں جو بات بتاؤں گا سچی بلکل ہنڈرڈ بے پہ بتاؤں گا پھر آپ کی مرضی ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فیکٹری چلے جاتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ہمیں ایک چیز سستی مل جائے گی اور ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے دیکھیں آپ گھر والے ہیں آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ماربل کی کالٹی کیسی ہے ماربل کیا چیز ہے اگر آپ اس فیلڈ میں آئیں گے کوئی چار چھے مہینے دس مہینے ایک سال جو نا گزاریں گے تو تب بھی جو نا اس کے بعد بھی جو نا جب آپ خریدنے جائیں گے تو جس طرح ہم سال میں ایک دفعہ جو نا گائیں زبا کرتے ہیں عید کے موقع پر تو ہم جو نا کسائی نہیں ہو جاتے ہیں ہمیں جو نا اس کا طریقہ نہیں آتا ہے تو اس طرح جو نا جب آپ ماربل خریدنے جاتے ہیں تو اس میں جو نا چینجنگ آئی ہوتی ہے اس میں آپ ریڈ کا توائین بھی نکل سکتے ہیں باقی چیزیں بھی نکل سکتے ہیں تو ایسے میں جو شوروم والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو جو نا بہترین طریقے سے جانچ کے اور جو سیمپل لگائے ہوتے ہیں جیسے پیچھے سیمپل جتنے بھی لگے ہوئے وہ ماربل جو نا ہمارے یہاں پر جو نا ایویلیبل ہوتا ہے کچھ ماربل ایویلیبل ہوتا ہے کچھ ایویلیبل اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہر ماربل کو آپ یہاں پر نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے اور ہر ایکسپنسیو چیز کو جو نا آپ یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو کچھ گودامز ہوتے ہیں کچھ ایسے مخصوص جگہ ہوتے ہیں وہاں پر جو نا رکھا جاتا ہے وہاں سے لوگوں کو دیا جاتا ہے یہاں لاکھیں پر دیا جاتا ہے تو صرف صرف میرا فرق بتانے کا مصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم جو نا فیکٹری چلے جائیں گے وہاں تین چار پانچ روپے جو نا چیز سستی مل جائے گی بے شک جو نا تین چار پانچ روپے سستی مل جائے گی لیکن اس میں اے کوالیٹی بی کوالیٹی سی کوالیٹی سب شابل ہوتے ہیں پھر اس کو رونا دونا وہی چیزیں آ جاتی ہے بعد میں ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں بلک کونٹیٹی میں دین تو ویل بی گوڈ اگر آپ بلک کونٹیٹی میں خریدنا نہیں چاہتے اور چھوٹے سی جو نا کوالیٹی مطلب ہزار دو ہزار پانچ رسو پھر جو نا آپ خریدنا چاہتے ہیں چار ہزار تک پانچ ہزار تک تو شو روم آپ کے لئے بیسٹ ہے شوپ بیسٹ ہے اس میں آپ دو چار پانچ روپے زیادہ دے لیں اور چیز وہی لے لیں جو آپ کی پسند ہو جو سیمپل وائز جو نا چیز ہو تو آپ فیکٹری والے بے شک جہاں آپ جہاں آپ کی مرضی آپ جائے اس کا ایشو نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتانا یہ سمجھا کہ آپ نہیں جان سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کیا نہیں ہیں ٹھیکے تو میری جو ویڈیوز ہوتی ہے الحمدللہ سے ہنڈرڈ وی پہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی چیزیں بلکل ساتھ اترکے سے ملیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں ایسے میں بہت ساری ویڈیوز میری اس چینل کے پر شامل ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریٹ بھی ریٹ کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز شامل کیے ہیں گرنائٹ کے حوالے سے بھی شامل کیے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائے کے ویڈیو بہت زیادہ لمحے ہو جاتی ہے مجھے پتا ہے تیرے جو لوگ بہت ہونا شروع ہو جاتی ہے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں ویڈیو بٹن کو ٹنگ کر کے پرس کریں